اورنج لائن بی آر ٹی حکومت حسند نے کمپلیٹ کی ہے ریڈ لائن بی آر ٹی بے بھی جنرات کام چل رہا ہے اور پیرلل چوہے وہ یلو لائن بی آر ٹی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے یہ ورلڈ بینک کے اشتراک سے یہ پروجیکٹ حکومت حسند نے شروع کیا ہے جس کی لاغت جو ہے وہ ایک سو ارب روپے سے زیادہ ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سو ارب سے زیادہ کا ہے اور یہی سو ارب روپے کراچی کے شہریوں کے لیے یہاں کے مسافروں کے لیے حکومت حسند جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے صرف ایک پروجیکٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت حسند جس کا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پورے حسند میں خدمت کی جائے حسند کے عوام کے لیے حسند کی جائے تو اس میں خصوصی طور پر کراچی کے لیے جیسے میں نے کہا کہ صرف یہ ایک پروجیکٹ کراچی کا یہ سو ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ اس پر چھروک کیا جا رہا ہے اکیس کلومیٹر جو ہے کا یہ ٹریک ہوگا جام صادق بریج جب آپ کھڑیں یہاں پہ پیرلل بھی جام صادق بریج ایک اور بھی نہیں بن رہی ہے اور یہاں پہ وہ بریج جو ہے یہ اس کا پورا یہ ٹریک جو ہے وہ اس اکیس کلومیٹر کے جو ہمارا بسز کا جو ہمارا روٹ ہے اس میں وہ استعمال کی جائے گی اس میں بسز جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلائی جائیں گی اور اس کے جو ہم نے ڈیپوز ہے اس کی ڈیزائن بھی تھوڑی چینج کی ہے پہلے اس کے جو بس ڈیپوز تھے وہ سنگل اسٹوری تھے اب ہم نے جو ہے اس کو ڈبل اسٹوری کر دیے تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں پتا چلے کہ جی یہاں پہ جو ہے بسز ہمیں بڑھانی پڑتی ہیں تو کہیں پارکنگ کے شوز نہ ہوں اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان بسز کو بھی شاید ہماری پرائیویٹی ہے ورلڈ بینک سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم ای وی بسز میں کنورٹ کر لیں تاکہ چونکہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں ای وی بسز شروع کی تھی اور ہم اس کو بھی ای وی بسز میں شروع کرنے جا رہے ہیں کل بھی وزیراعلا صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم نے پہلے جس طرح جس موڈل میں ہم لوگ رینٹو اون موڈل میں پہلے ای وی بسز لے کے آئیں تو سی ایم صاحب نے کل بھی ہم نے بات کی کہ ہم مزید بھی ای وی بسز جو ہے ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے پروپوزل کو اس کو اگری کیا اور مزید بھی ای وی بسز جو ہیں ہم لے کے آرہے ہیں کراچی کی شہریوں کے لیے تو پاکستان میں ماہولیات ماہولیات کے حساب سے انوارمنٹ فرینڈلی بسز جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت شروع کر رہی ہے اور یہ جو ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ جو کانٹریکٹر ہیں ان کے ٹائم میں اٹھارہ مہینے میں نے یہ بریج کمپلیٹ کرنی ہے ہم نے کہا کہ اٹھارہ مہینے سے پہلے ہمیں آپ نے کمپلیٹ کر کے دینی ہے ان کی پائلنگ چل رہی ہے آپ کنسٹکشن کی کوالیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں جس طریقے کا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس طریقے کی کوالیٹی استعمال ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہماری فلپ اور ہماری فرس پرائیٹی ہے کہ ہر حال میں ہم اپنے شہریوں کے لیے سستہ سستی ٹرانسپورٹ کوالیٹی ٹرانسپورٹ اور بہتر سے بہتر ٹرانسپورٹ ہم اس طرح کا سسٹم اور اس طرح کا انفرسٹکچر بنا کے جائیں کہ کل کو ہم ہیں یا نہیں ہیں کل کو کوئی انسان زندہ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کی جو آئندہ نسلیں ہیں وہ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کر کے جائیں صرف پروپیگنڈاز کی حد تک جو ہے وہ چیزیں نہ چلیں انفرچنیٹلی ہمارے پاس صرف پروپیگنڈا اور نیگٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کی جاتا ہے یہ اتنے بڑے میگا پروجیکٹس جو کراچی کے شہریوں کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں ہمارے سندھ بھر کے شہریوں کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں نعمت ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے کا ایک ریپیڈ ٹرانسپورٹ ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا جس سے لوگ جو ہے اپنے گھروں سے دفاتر کے لیے اپنے گھروں سے سکولز کے لیے اپنے گھروں سے انیورسٹریز کے لیے اپنے مقاسد کے حصول کے لیے لوگ بہت بہتر طریقے سے اس سرویس کو شروع کرتے ہیں یہ سرویسز جو ہے ان کے لیے کرامت رہیں گی شکریہ